جب ازادی اظہار پر بحث اٹھتی ہے اور سوال اٹھائی جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے تمہارا سوال یہ ہے کہ ازادی اظہار کے حدود میں رہتے ہوئے اسلامی نکتہ نظر سے جمہوریت کی کیا حدود ہیں اظہار اظادی اظہار کی اسلام کہتا ہے اظہار کرو لیکن اس کے کچھ حدود ہیں تمہاری اگر تم اپنی اظہاری سے اگر کسی کی اظہاری کو متاثر کر رہے ہو تم اپنی سوٹی ہلا رہے ہو ہلا ہو تم بڑے اظہار تو کلی فضاء ہے تم سوٹی ہلا رہے ہو لیکن اگلا شخص آ گیا سامنے سے احمدی آ گیا اور اس کی ناک پہ تمہاری سوٹی لگ جائے تمہاری ازادی ختم ہوگی وہاں تمہیں لے جائے یا کوٹ میں وہ ٹھیک ہے ازادی کو حدود ہوتی ہے نا ان کو کرنا چاہیے باقی جمہوریت رائے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم قرآن شروع میں حرمایا ہے آپ اس میں مشورہ کرو شورہ کرو اور جو لوگوں کی رائے لو اگر ان تمہارا ایمان ہے اور تمہارے اندر صحیح دینی نظام قائم ہے خلافت قائم ہے تو گو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک ڈسکریشنری پاور اس نے نبی کو یہ خلقی فاقو دی لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ رائے لو مشورہ لو اور بعض حالات کا اگر نہیں لوگوں کو پتا ان کو پتا کے پھر ان کی رائے بھی لی جاتی ہے رائے بدل بھی جاتی ہے لوگوں کی تو مشورہ کا تو حکم ہے ٹھیک ہے اور پھر ہر لیول پہ دوسر چھوٹی سطح پہ تمہارے مشورہ ہی ہوتے ہیں عددار جو مقرر کیا جاتے ہیں شورہ ہوتی ہے ہمارے نظام میں مثلا شورہ کا نظام ہے تربیت کے لیے ہم پروگرام بناتے ہیں مشورہ سے بناتے ہیں بجٹ ہے چندہ جماعتوں سے آتا ہے بجٹ بنایا جاتا ہے یہ بجٹ بن گیا اس کو کس طرح کس طرح خرچ کرنا ہے جو پانچ چھ سو نمائندے ہوتے ہیں ہر ملک میں اپنے شورہ کے وہ بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تبلیغ کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے تربیت کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے میٹیا کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے لٹریچر کی اشارت کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے یہ مشورہ ہی ہیں نا یہی جمہوریت ہے نا جمہوریت کیا ہے یہی کہ سسائیٹی میں جو ازادی ایک مندے کی اور جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے بس گن لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اکل کی بات ہی کوئی کی ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر جمہوری جہاں جمہوریت پسانت جو ہے وہ اکل کی بات کرنے والا ہو میں نے تو یہ دیکھا کئی دفعہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے بیڑے بیڑے سیاستانوں کو بتاؤ نا کہ یہ ہے کہتے ہیں یہ بات تو بڑی اکل کی ہے حالانکہ کوئی معمولی بات ہوتی کوئی اکل کی بات نہیں ہوتی اکلین کی ایسی ہیں تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہاں کوئی پریڈک ہے کوئی آکسورٹ سے پڑھ لیا کیمری سے پڑھ لیا بڑا سیاستان ہو گیا یا ہارورٹ سے پڑھ لیا تو اس نے پتہ نہیں کتنی اکل آگئی کچھ بھی نہیں آتی اکل آتی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نور فرست مانگنا چاہیے اس لئے بعض لوگوں خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑی اکل کی بات کر رہے ہیں اکل خود انتیہ کرنے یہ رہے الہام نہ ہو تو اب کیا سوال ہے تمہارا مجھے ہی تاک ہوگیا ڈیباب چیئے